اسلام علیکم ناظرین میں ہو رانم اطلال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آر ایمٹی ٹی وی بیٹا آپ کے پاس جو بچے آج کل جن کی سپلی رائی ہے جن کا ایمپرومنٹ کا ایکزام دینے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹا آپ لوگوں سے میری سب سے ایک ریکویسٹ ہے دیکھیں جب آپ کچھ بچوں نے یہاں پہ کوششن کیے کہ سر آپ جب ہم آن لائن فارم بیجنا ہے کالج کی طرف سے بیجنا ہے یہ میں آپ چیزیں تمام کلیر کرتا ہوں بیٹا ایک چیزیں میں رکھی گا اگر تو آپ فرسٹیر کے سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے سپلی آگیا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے مارکس کم ہیں اور آپ ایمپرومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یاد رکھیں چاہے وہ پنجاب ووڑ ہے چاہے فیڈل ووڑ ہے تو آپ کو اپنے کالج کی طرف سے آپ اینڈمنٹ میں جائیں گے ہم سے بات کریں گے کہ میں یہ پیپر کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کو ایک فارم دیں گے ایک فارم آپ فل کریں گے اور اپنی جو بھی فیس ہوگی وہ جمع کروائیں گے ٹھیک ہے جمع کروانے کے بعد فیس وہ آپ کالج کی طرف سے ہی بھیجیں گے ٹھیک ہے یہ فرسٹیر کے جتنی بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ اور وہ وہاں پہ آکے کچھ بچے پھر یہ پوچھتے ہیں سیکنڈے کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایسا نہیں ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ خود سے آپ اپلائے کرتے ہیں آن لائن مطلب آہ اس کی ایفیشل ویڈ سائٹ پہ جاتے ہیں تو جب وہاں جا کے آپ جو فیڈل بورڈ کے لکھتے ہیں کہ بھئی سپلی امپورویمنٹ کے تو وہ آپ کی پاس ایک فارم دے دیتا وہاں پوچھتا ہے ریجسٹرشن نمبر بیٹا آپ نے وہ جو سیکنڈیر کا بھی جو ریسن لیا اس کا ریجسٹرشن نمبر ڈالتے ہیں تو وہ سارا کا سارا فارم آ جاتا ہے جب وہ فارم آتا ہے تو یاد رکھیں فیڈل بور میں ساتھ اس کے ایک ویڈیو بھی دے رکھیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو آہ سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں تو جیسے وہ فارم آتا ہے آپ فارم فیل کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ہی ایک آہ جو آہ جو فیر زمعہ کروانی ہے اس کا ایک وچر جو ہے وہ جرنیٹ ہو جاتا ہے وہ آپ نے جا کے کسی بیک میں جمعہ کروا دینا ہے اس کے بعد آپ کی جو بھی تصویر وغیرہ وہ چیزیں اپلوڈ کریں گے اور آپ اس پر کلک کر دیں گے اور آپ کا وہ چلا جائے گا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے یہ تو بڑا ٹھیک ہے لیکن ایک بچہ پوچھتا ہے کہ سر وہاں پہ پر آہ رہا ہے میں نے سارا سارا رہولر آہ وہ کی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ میں پرائیویٹ آ رہا ہے تو بیٹا آپ اس میں یاد رکھیں گا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسے آپ سال میں ایک بار اگزیم دیتے ہیں تو یہ افیشلی ہے ایک بار اگزیم دیتے ہیں نا حقیقت میں اسی طریقے سے یاد رکھیں فیڈل بورڈ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے یہ بتایا آپ کو کہ سال میں آپ دو بار اگزیم دے سکتے ہیں تو اس کے میں میں کوئی بڑی بات نہیں ہے پرائیویٹ لکھا نہیں آئے گا آپ کے ڈگری پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اس بات سے پریشان مت ہو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری ڈگری پہ پرائیویٹ لکھا ہوگا اور میں ریگولر کرتا رہا ہوں میں اچھے خاصے پیسے پے کرتا رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بیٹا آپ جسٹ فوکس کریں اپنی سٹڈی کے اوپر ان چیزوں کو مت دیکھیں یاد رکھیں کہ آپ کے نمبر میٹر کرتے ہیں آپ کا یہ میٹر نہیں کرتا آپ کس جگہ بیٹھ کے آپ نے تیاری کی ہے یہ میٹر نہیں کرتا آپ نے کیا چیزیں کھا پی کے منت کر کے بہت زیادہ گھرک تیاری کیا یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے آہ لائٹ نہیں تھی اور تک تیاری کیا یہ بھی میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے آپ کے پاس کوئی ٹیچر نہیں تھا آپ کے پاس کوئی سہولت نہیں تھی آپ کو اچھا بڑھایا نہیں کیا یا آپ کے کون سے جو بھی آہ دومیسٹک پرابلم تھے جن کی وجہ سے آپ اچھا پیبر اٹپٹ نہیں کر سکتے یہ تمام چیزیں نہیں دیکھی جاتی اینڈ پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا ریزلٹ کیا ہے تو جو ریزلٹ ہوتا ہے وہی آپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کس لیول کے اوپر ہیں آپ کا کیا کیلیبر ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ہیں بیٹا یاد رکھے گا آپ اس پہ تیاری کریں اٹھائیس اکتوبر جو ہے اس کو پیپر ہونے جا رہے ہیں آپ کے پاس آپ خود اندازہ لگا لیں اب آپ نے دو پیپر اپروف کرنے ہے تین کرنے ہیں تو آپ کو سو سمجھ کے اٹمٹ کرنے ہوگی ایک بچہ کہہ رہا تھا تو جب اس نے کہا میں نے پانیس کے اندر دیکھا بچہ کہتا میں نے چار میں دیا لیکن اب میں رسید کے مراتگی میں نے تو ایک میں پیپر دینے باقی تین میں میں نے پیپر نہیں دینے میرا دل نہیں چار میں پھلائے تو گار دی ہے آپ رکھوں کوئی ضرورت نہیں آپ کو اس کو تمت کرے جو ایک پیپر جو دےنا ہے آپ اس کو تمت کریں آپ کے پیپر آپ کے نمبر لاگ جائے باقی جس کو آپ نہیں دیں گے تو آپ کے وہ پچھلے پریوس ہونے کنسلڈ رہ understand تو اس نے ضروری ہے کہ اس میں کوئی پریشان نہ ہو لیکن جن کے مارکس کام ہیں 350 ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے وہ اپنا پیپر لازمی امپروف کریں اس میں ایک نہ ایک دو پیپر دیں آپ کے بہت اچھے مارکس بڑھنے کے چانس ہیں اس کے علاوہ فرسٹیر سیکنڈر کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو پنجاب بورڈ کے ہمکی مارکنگ شرکنگ ہو رہی اللہ خیر کریں اور بڑے اچھے ان کو مارکس ملنے اور مجھے امید ہے فرسٹیر سیکنڈر کے جو ریزلٹس ہیں فینل بورڈ کے ان سے اچھا ریزلٹ آپ لوگوں کا ہوگا باقی آپ لوگوں کو میں نے پچھلی پیڈیو کے اندر ایک اچھی بڑی بڑی نیوز دی تھی اور آپ کو کسی نہیں بتایا ہوگا کہ جو پریکٹیکل ہے وہ ختم ہو کے اس کے اندر او ایمار شیٹ کے اکارڈنگ ہونے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے انگلش کا اور اردو کا اس کے اندر سے تھرٹی سے فورٹی پرسن جو ہے وہ لیسننگ اور سپیکنگ جو ہے اس کا پارٹ ایڈ کرنے جا رہے ہیں اور باقی یہ سارا کا سارا جو ہے نا او لیول جو ہے اس کی طرف جا رہا ہے ایٹی پی جو ہے جسے بولتے ہیں ٹھیک ہے الٹرنیٹ ٹو پریکٹیکل یہ ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں میں پریویس ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ جا کے اس میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر اور بھی ہو سکتا ہے پنجاب کے اندر چینجنگ کیسے ہوتی ہیں پنجاب کیا چیزیں چینج کرتا ہے یہ بھی آنے والے وقتوں کے اندر آپ کو پتا چلے گی لیکن مجھے جو نیوز ملی ہے چوڑے نے بتایا پنجاب بورڈ کے اندر کچھ چینجنگ ہوئی ہیں لیکن میرے پاس آیا ہوا ہے میرے پاس کہ یہ چیزیں چینجنگ ہو گئی ہیں لیکن وہ میں ابھی تک نہیں سنا میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سن کے آپ کو نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا پنجاب بورڈ کے اندر کون کونسی چینجنگ ہوئی ہیں لیکن یہ بتا دوں چینجنگ کچھ نہ کچھ ہوئی ضرور ہے اب تک لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کا بھی کہا رکھیے گا جو کہ آپ کا چینل ہے اور کمٹس کر کے آپ نے بتانا ضرور ہے کہ آپ تیاری اب کیسے کر رہے ہیں اور سپلی اپرومنٹ کے اندر کتنے پیپر دینے جا رہے ہیں اس سے مطلب لازم بتائیے گا تک لئے مجھے گا